ہی گائیس ویلکم ٹو مای چانل تو آسک اس ویڈیو کے اندر جس فلم کے ریگارڈنگ بات کرنے والوں اس کا نام ہے پریمالو یہ فلم آپ کو کون سے اوٹی ڈی پلیٹ فارم پر کون سے سٹیلے چانل پر اور کس اوٹی ڈی پلیٹ فارم پر یہ فلم آپ کو آفیشلی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو آسک اس ویڈیو کے اندر ان سبی کو پر بات کرنے والوں اس کے علاوہ دوستو پریمالو فلم سے جو ری سبی کی سبی انٹرسٹنگ فن فیکٹس یا فر امیزنگ فیکٹس کو بر بات کرنے والوں اس کے علاوہ اس فلم کی پوری کہانی کو بہتی بڑی طرح سے اکسپلین کرنے والوں جو سب پوری فلم کی سٹوڈی کو بہتی بڑی طرح سے اکسپلین کرنے والوں اسی ویڈیو میں وہ بھی ہندی میں آپ سبی کو بتانے والا ہوں اس کے علاوہ دوستو اس فلم کی بڑی جو مووی کی لائف ٹائم ورلڈ وائٹ وکس فیس کلیکشن کو بر بات کی جائے گی مووی کی کیریکٹر کاسٹنگ ان کی پرفیمس کے پر ڈسکشن دینے والوں اس کے ساتھ اس فلم کی میوزیکل ڈپارٹمنٹ اور ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سبی کو بر بھی بات کرنے والوں دو ویڈیو کاف انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں دو ویڈیو کاف لوگ سرسل ایک رن تک اس ویڈیو پر بنے رہی گیا اور آپ سبی چھوٹا سی ریکویسٹ بھی ہے اگر آپ سب نے ڈی جی فلکس پکچرز کو سبسکرائب نہیں کیے تو دیفنیٹلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جہاں سو پریمالو پریمالو فلم اس ورڈ کو سب سے بھی ٹرانسلیٹ کریں تو دوستو اس کا میننگ ہے لوف تو پریمالو سال ورڈ چوبیس کی انڈین ملیالم لینگ بیچ کی رومنٹک کامیڈی لوی سٹوڑی فیملی ڈراما فلم ہے اس فلم کو ڈیریک کیا ہے دوستو گریش یہ نے گریش یہ کے دوارہ ڈیریکشن کے ساست فلم کی سٹوڑی سٹوڑی رائٹنگ آئیڈیا سکریپٹنگ سکرین پلیٹ ڈائلوکس یہ سبی چیزیں آپ کو گریش یہ دیکھنے کو ملتی ہے اور رائٹنگ کے گرے بات کریں تو گریش کے علاوہ یا پر کرن جوسی کے دوارہ بھی لکھی گئی ہے جہاں پر آپ کو فلم کی پروڈیوشن کے گرے بات کریں تو جہاں سے اس فلم کو پروڈیوش کیا ہے دوستو فہد فاصل دینیس پوتم اینڈ سیام پوش کرن جہاں پر آپ کو اس فلم میں لیڈ رون میں آپ کو نظر آئیں گے نسلن اینڈ ممیتا اس کے علاوہ بیجو ممیتا سوری ممیتا بیجو اینڈ سنگیت پرتاب اس فلم میں آپ کو سینیمٹی گرافی دیکھنے کو ملے گی اجمل سببو کی جہاں پر فلم کو ایڈٹ کیا دوستو آکاس جوسف ورگی نے فلم میں آپ کو میوزک اسکور سانٹریک آلبوم کی گرے بات کریں تو وہ آپ کو سننے کو ملے گی بیسنو بھی جائے گی اس فلم کو بھابنہ سٹوڈیو فہد فاصل ان فرینس ورکنگ کلاس ہیروز پروڈکشن بینر کی نیچے اس فلم کو بنایا ہے جہاں پر فلم کی دیسٹیوشن کی گرے بات کریں تو فلم کو ڈسٹوڈیوٹ کیا گیا تھا بھابنہ ریلیس پروڈکشن بینر نے اور اس فلم کو ریلیس کیا گیا تھا نو فروری سالو چوبیس کو ون فیپٹی سکس منٹ رن ٹائم کے ساتھ ملے لام لائنگ میٹ میں جس کا بجٹ تھا نو کروڑ جہاں پر اس فلم نے ورلڈ وائٹ آنڈ لائف ٹائم باکس آفز کلیکشن کی گرے بات کریں تو جہاں سے اس فلم نے لائف ٹائم ورلڈ وائٹ آنڈ باکس آفز کلیکشن کیا ہے ون ہنڈ سکسٹی تری کروڑ کا کلیکشن کیا ہے جہاں سے ایک سو چھتیس کروڑ کا اس فلم نے ٹوٹل ورلڈ وائٹ یا پھر کہہ سکتے ہو کہ لائف ٹائم مووی نے باکس آفز کلیکشن کیا ہوا ہے تو یہ فلم باکس آفز پر میسیب بلوگ فیسٹر فلم ثابت ہوئی ہے اور جہاں پر ایکٹر کی گرے بات کرے جہاں سے میں بات کرو نلسن اکٹر کی اور اس اکٹر نے جتنی بھی اپنے کیریئر میں فلمیں کری ہوئے ہیں یہ فلم ان کی کیسکتے ہو کیریئر کی ایک بوسٹ فلم ہے اور ساتھی اس فلم نے انہوں نے کافی پڑھی یا پھر کافی حد تک پروپالیٹی اور پوپولیٹی کی گرے بات کرے تو اس ایکٹر نے اس فلم کے ساتھ وہ حاصل کیا ہوا ہے ڈی سی صاحب سے اس فلم کو یعنی کہ اس فلم کے ساتھ آڈینس اس کو جانتے ہی ہاتھ تک میں بھی اس فلم کو دیکھنے بعد ایکٹر کی پاپ فنس کے گھر بات کرے اور یہاں پر بات کرے اور نسلہ ان کے گھر بات کرے تو کافی کمال کے ایکٹر ہے اور میں نے اس فلم کے ساتھ اس کو ریکونائز بھی کیا ہوا تھے ایکٹر کے مطلب ایکٹر میں کسی صاحب سے پوٹینچل ہے وہ کیا کمال کی فلم ہے تو میں کہوں گا کہ ان کی کریئر کی اب تک کی بیسٹ فلم ہوگی اور آنے والی کے گھر بات کرے ایکٹر کی جہاں سن کے اپکومنگ فلموں کی لائن اپ کے گھر بات کرے تو کافی بڑی بڑی فلمیں آ رہی ہیں اور ساتھی آلڈی تو چار فلمیں کنفرم ہو چکی ہے اور یہاں پر بات کرے گریس کے ساتھ آلڈی دو فلم کنفرم ہے جہاں تو پرمالو کے جو ڈائریکٹر ہے اس سے ڈائریکٹر کے ساتھ آلڈی دو فلم مطلب کنفرم ہو چکی ہے تو دیفنیٹل اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی اور اس ساتھی میں آپ پر گریس آن آٹی ایکٹر جو چکروں نسل انکہ اگر بات کرے تو ان کے جو آنے والی فلم ہے اور ساتھی اس فلم کو آلڈی سیکول کو بھی آنونسمنٹ کر دیا گیا جانے پرمالو فلم کی تو آلڈی سیکول کو بھی آنونسمنٹ کر دیا گیا تو اس کے اوپر بھی ویڈیو میں آگے چل کر پر ڈسکس کی جائے گی بھی ڈیٹیل کے ساتھ دسکشن کرنے والا ہوں تو اب بات کریں دوستو اس فلم کی آئیم ڈیوی ریٹنگ ہے تو دوستو اس فلم کو آئیم ڈیوی ریٹنگ کی طرف سے ریٹنگ جو مل ہوئے ہیں سیبن پائن آئین آٹوز ٹین کی ریٹنگ مل ہوئے ہیں روٹین ٹاموڈوز پھر اس فلم کو نائنٹی تھری پر سے لوگوں نے پسند کیا وہی گوگل کی اگر بات کریں تو گوگل پر اس فلم کو نائنٹی فائی پر سے لوگوں نے اس فلم کو پسند بھی کیا ہوا ہے اسفنسلی گوگل پر اور ساتھی گوگل کی ریٹنگ کو بات کرے نکی کہ گوگل پر کس طرح کی رسپانس اگل آپ interacting کی ملے ہوئی ہے تو گوگل پر اس فلم کو آت ھو س rese Thank guys آ آiane اور ایسا آٹ ٹی انکی ریٹنگ اکسPress سارے ایک آ teens آٹ ہائپ سارٹ کی ریٹنگ ملے ہو mijnلäre سور ازار سے پلس لوگ نے آپ اور اس فلم کو آن آور آس خاص پر ریٹنگ ملے ہوئی اگل ہندی آڈانس کے اگل آپ کے پاس sș proceed بات کیچائے اس فلم کو لے کر کیا کریز ہے کیا ریسپونس بگر ہے کیا بات کریں کیونکہ ایکٹر نیا ہے اور ہندی آڈینس کے بیچ لائک ہاں ایسا نہیں کہوں گا کہ نسلن کی فلمیں ہندی میں نہیں آئی ہے پر ان کی دو یا تین فلم آلموسٹ آئی ہوئی ہے پر لوگ ان کو مطلب کمی جانتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فلم کے ساتھ اس کو لائک ہندی آڈینس کے لائک جب ہندی آڈینس اس فلم کو دیکھیں گے اور یہ فلم اس کے جو مطلب دیکھنے کے بعد جو ریالائز ہوگی جو فلم کے جگھنٹیں جسی سے آپ کی ڈیلیوری قریب ہے تو ڈیفنیٹلی ایکٹر کو پہچانیں گے ہی اور یاد تو ضرور رکھیں گے تو ہندی آڈینس کے بیچ اس کی آہ مجھے لگتا ہے کہ فلال ابھی فلال ٹائم کے گھر بات کر تو پروپلٹی کی گھر بات کر تو کافی کم ہے تو جیسے جیسے اس فلم کو آڈینس کے لائک ہندی آڈینس کے بات جیسے اسے دیکھیں گے تو ڈیفنیٹلی ایکٹر کو پہچانیں گے بھی ویٹ ضرور کریں گے جیسے میں بھی اس فلم کا سیکویل کے لئے ویٹ کری رہا ہوں جیسے میں نے آج اس فلم کو دیکھا ہوا ہے حالکہ یہ فلم کافی دنوں پہلے ریلیس ہو چکی تھی او ڈی ڈی پلٹ فرم پر ہندی میں بھی آ چکی تھی پر میں نے نہیں دیکھا تھا پر میں بھی اگنور کری رہا تھا پر فلم دیکھنے کے بعد لائک مجھے یہ فلم پوری طرح سے جو امپریسی لائک کو امپریسیب کرنے میں پوری طرح سے یہ فلم کامیاب ہوئی ہے جیسے فلم کا کنٹن کافی لا جباب ہے اس فیسیلی جس کو بھی رومینٹک ڈراما آئے انڈ جو لوگ کی یونگ ایج کے لائک اٹھارہ ہونے سے کی سال کے لائک ایکٹر کے لائک جیسے مجھے فلم پسند جانے کی یونگ جنگریسن کو یہ فلم کافی زیادہ پسند آئے گی اور ساتھی ایک موٹیویٹ بھی کرے گی جہا تک مجھے یہ کیریکٹر نے لائک دیکھنے بعد جب مجھے لائیس ہوا ہے تو یہ فلم ڈیفنیٹلی لائک جیسے کی وینڈل کلاس ہوئے پھر ہر ایک فیمیلی کو یہ فلم ریلیٹ کرے گی اور اس سے کنیکٹ بھی ہوگی جس سے آپ سے فلم کی کہانے کو دکھائے گا تو میں کہوں گا کی ٹیفنیٹلی دیکھیں گا فلم کافی اچھی ہے اگر آپ سبی کو فلمیں دیکھتے ہو تو یہ فلم آپ کے لئے مستر فیس رہے گی اور ون اپ ڈا بیس فلم رہنے والی اور ساتھی اس فلم کو دیکھنے کے بعد جو مجھے لگ ہے ایکٹر کا پوفومنس آئینڈ آہ نسلین کی اگر بات کری تو ٹیفنیٹلی میں اس فلم کے ساتھ ان کا مدل فین میٹ آلڑی بنی گیا تو آپ بھی بننے والے کیونکہ کنٹین کافی لا جباب ہے اور ساتھی ممی تھا آہ بیزو کی اگر بات کی جائے تو ان کی پوفومنس بھی کافی اچھی ان دونوں کی پوفومنس کیمسٹری لیو سٹوری جو دکھائی گئے وہ فلم میں کافی لا جباب کی ہے تو ٹیفنیٹلی آپ سے بھی کو پسند آئے گی تو میری طرف سے یہ فلم آپ سبی کے لیے ہائیلی ریکیمنڈیڈ مووی رہ گی تو آپ ڈیفنیٹلی دیکھیں گا مست وچ فلم ہے اور لوی سٹوری جو لوگ فلم میں دیکھتے ہونے کے لئے تو کافی امیسنگ مووی رہنے والی تو مست وچ فلم ہے اگر آپ سبی کو فلم دیکھتے ہو فلم دیکھنا پسند ہے تو ڈیفنیٹلی دیکھیں گا اور یہ فلم اوٹیٹی پر بھی ریلیس ہو چکے اگر آپ اس منوں کو ابھی دیکھنا چاہتے ہو تو دیفنیٹلی یہ فلم آپ کو ڈیزنی پلس ہوت سٹار کے ساتھ آہا اوڈیٹی پلٹفرم پر جا کر واج کر سکتے ہو ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر یہ فلم آپ کو ہندی ڈپٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی اور ہندی کے علاوہ اس من کو اور لینگویجز کے ساتھ یہاں پر آہا پر ریلیس سوری اور ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر ریلیس کیا گیا ہے اور آہا کیا کر بات کرے تو آہا پر یہ فلم آپ کو تیل کو لینگویج کے ساتھ اور لینگویج کے ساتھ دیکھنا کو مل جائے گی تو دیکھ سکتے ہو یہ فلم ریلیس ہو چکی ہے اور ہندی ڈیبنگ کی اگر بات کرے تو ہندی ڈیبنگ بھی کافی بڑیا ہوئی ہے دیکھنا اور پوفیکٹ لئے ڈیبنگ کیا گیا ہے جسی سب سے کنٹن تھا اسی سب سے فلم کے ڈیبنگ کو بھی کمپلیٹ کروائی گئی ہے جو کی کونگا کافی اچھا ہے اور جو مین لیڈ کیرکٹر کو بہتین ترے کی سب ویج دے گیا اور ساتھی سپورٹنگ جو کیرکٹر سے مین کیرکٹر سے ان کی بھی ڈیبنگ کافی پڑیا کیا گیا ہے تو ڈیبنگ کافی اچھا ہوئی ہے اور یہاں پر بات کر دوستو اس فلم کی اور ڈیٹیلنگ جان کری ہے کی تو آلڈی جان کری تو ملے گئی ہوگی کی فلم کیسی ہے اور ساتھی ایکٹر کی پروپولارٹی کے بات کی تو کافی بڑھنے والی ہندی آڈینس کی بیچ خاص کر یونگ یونگ سٹر کو کافی امپریسیب کرے گی ہے فلم تو ڈیفنیٹلی واش کریے گا سورو اور یوٹیوب کی گر بات کرے تو فلال یوٹیوب بینر فلال کنفرم نہیں ہے کی کون سے بینر کے پاس اس فلم کی یوٹیوب رائٹس ہے کیا یہ فلم یوٹیوب پر آئے گی تو فلال اس سے ریلیٹڈ تو میرے پاس کوئی سٹیک یا فری اپ ڈیٹ نہیں ہے پر آنے والے